السلام علیکم جیو ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو ایک چھوڑی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے دستخان کو وزی کرے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور ہمارے والدین کو صحت انروسی کے ساتھ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں آمین سب آمین تو تھم نیل اور کیپشن سے دیکھیں لیا ہوگا میں آج بنا رہی ہوں بٹر چکن بھوتی ایزی ریسپی کے ساتھ تو س بس میرینیشن کرنی ہے اس میں کشمیری لان میرچ ریڈ چیلی پاوڈر اور نمک اور لیمو کے ساتھ ایک لیمو آپ نے پورا لینا ہے اور میرینیڈ کر کے سچی طریقے سے آپ نے تیس سے پیدس منٹ کے لیے رکھ دینا اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو ایک گھنڈے کیلئے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھنے ہیں بینا سکپ کیے تو دونٹ فگیت تو لائک شیئر اور سبسکراب میر چینل اور بیل ایکن پہ بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ویڈیوز آپ تک فری میں پہنچے اور سب سے پہلے پہنچے ٹھیکی جی اور یہاں میں نے فرس میرینیشن اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیا اور تھرٹی منٹس کے لیے میں اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دوں گی کور کر کے تھوڑی جی ٹائم ٹیکنگ ڈشہ لیکن ٹرسٹ می اتنے مزہدار سی ریسپی یہ بن کے تیار ہوتی ہے اور اتنے مزہدار سی میں آگے آپ کو ٹپ بھی بتاؤں گی کہ آپ کو دھابا سٹائل جو ہے وہ ریسٹرانٹ سٹائل کیسے جو ہے وہ اس میں ٹیسٹ آ سکتا ہے گھر بیٹھے آپ اس کو جو ہے وہ ریسٹرانٹ سٹائل میں بنا سکتے ہیں ایک ٹاپ سیکرٹ ٹپ کے ساتھ میں یہ ریسپی لے کے آئی ہوں تو پوری ریکھئے گا ویڈیو کو اور کھیں سے بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے وہ ٹپ آپ کو ملے گی نہیں اور آپ کہیں گے بھائی ویڈیو میں تو کچھ دکھایا ہی نہیں ایسا کچھ تو ہی تو نوٹ فردر ڈیلے چلتے ہیں سیکنڈ میری نیشن کے طرف سب سے پہلے آپ نے ایک کپ لے لینی ہے دہی اور ایک ٹیبل سپون آپ نے جنجر گارلک پیس لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کشمیری لال مرچ ایک ٹی سپون کورینڈر پاوڈر ٹو ٹی سپون ڈال دینا ہے یعنی دھنیا پاوڈر دو ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے یہاں پہ جب میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے ون تھر ٹی سپون آف کیون روزٹڈ اور بلیک پیپر یعنی زیرا کالی مرچ بھناوا آپ نے ون ٹی سپون لے لینا ہے اور وہ ڈال دینا ہے یہاں پہ اب آپ نے نمک ڈال دینا ہے اس اکورڈنگ ڈالنا ہے نمک آپ نے ساری مرینیشن میں کہ آپ نے ساری مرینیشن میں نمک ڈالنا ہے تو اتنی ہی کوئنٹیٹی رکھنی ہے کہ آپ لیویل کر سکے نمک کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ون تھر ٹی سپون نمک لیا ہے کیونکہ پہ ایک ہوس مرینیشن میں بھی میں نے ون ٹی سپون یوز کیا ہے نمک ٹھیک ہے یہاں پہ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس میں مرینیشن چکن جو ٹھرٹی منٹس پہلے ہم نے مرینیشن کر کے رکھا تھا اس کو بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اس مرینیشن کو اچھے طریقے سے مرینیشن کر کے ایک گھنٹے کے لیے ہم اسے رکھ دیں گے یہاں پہ سیگریٹ ٹھنگ یہ ہے کہ آپ نے ایک پیاس شاپ کر لینی ہے چار مغز لے لینا ہے دو ٹیبل سپون کے جتنا اور مکھانہ سات سے آٹھ ادت اور جنجر گارلک آپ نے اس طریقے سے ثابت لے لینی ہے چارک روز اور جنجر کا آپ نے ایک انچ لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طریقے سے آپ بلینڈ کر لیں گے دو بڑے ٹاماتروں کے ساتھ یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور دو ٹیبل سپون کی جتنا بٹر لے لیا ہے اور اس کو میلٹ کر لوں گی میں لو فلیم پہ تاکہ ہمارا بٹر جو ہے وہ جنے رہی ہے بٹر ملٹ ہو جانے کے بعد یہاں پہ دوبارہ میں ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ڈالوں گی اور اب میں یہاں پہ ڈال دوں گی اس میں ہول سپائز گرم مسالہ پاوڈر یعنی وان تیار ٹی سپون ہاف ٹی سپون سے بھی ہاف ٹی سپون آپ نے ڈالنا یہاں پہ دو سے ٹی ندر الائچی آپ نے ڈال دینی ہے تھوڑا سا اکپر سے اس کو پھاڑ کے اور یہاں پہ اس کو دو ایک سے دیر سیکنڈ کے لیے آپ نے جیسے اس کو تھوڑا سا سوٹے کرنا اور یہاں پہ ٹاماٹر والا پیسٹ اور اس کے ساتھ جو آپ نے پیاز چار مغز اور مکھانا ڈال کے جو پیسہ تھا جنجر گارلک پیسٹ کے ساتھ اس کو آپ نے یہاں پہ وہ بھی ڈال دیا ہے اور دو ٹاماٹر کا پیسٹ جو تھا وہ ٹھیک ہے یہاں پہ اچھی طریقے صاحب آپ نے اس کو بھون لینا ہے کہ اتنا بھوننا ہے کہ آئل آپ کا جو ہے وہ سپریٹ ہو جائے ٹھیک ہے بھونائی چیتنی اچھی طریقے سے آپ کریں گے مسالے کی اتنا جو ہے وہ بٹر چکن کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ہے گا یہاں پہ میں ڈال دیا ہے کشمیری لال مرچ اور تھوڑا سا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھئے گا یہ بات میں بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ ہر ویرینیشن میں ہم نے نمک کی کوانٹیٹی جو ہے وہ ڈالی ہے تو اس حساب سے آپ نے اس مسالے میں بھی نمک کی کوانٹیٹی رکھنی ہے یہاں پہ اچھے طریقے سے مسالے جو ہے وہ بھون چکا ہے اب چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف تو ایک سے دیر گھنٹا ہو چکا تھا چکن کو مرینیٹ ہوئے ہوئے تو یہاں پہ میں نے اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے اسے جس اتنا کہ 40% جو ہے وہ یہ کوک ہو جائے صرف باہر سے اندر سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کوک نہیں کرنا ہے جس اسے باہر سے اس کو اچھے طریقے سے کلر دینا ہے تیز آج پہ اپنے اس کو فرائے کرنا ہے اور 30 to 40% اپنے اس کو فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جس میں نے 30 to 40% ہی چکن کو فرائے کیا اور دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار سا کلر جو ہے وہ آ گیا یہاں پہ مسالہ جو ہم نے بھونا تھا پہلے وہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اور اوئل اس کا سپریٹ ہو چکا ہے تو سیکنڈ میرینیشن کا جو ہمارے پاس مسالہ بچ چکا تھا دہی والا وہ ہم نے اس میں دوبارہ ایٹ کر دینا ہے اور اس مسالے کے ساتھ اب دوبارہ ہم پانچ سے چھے منٹ کے لیے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے تاکہ یہ والا کچھا مسالہ بھی اچھی طریقے سے اس میں رس بس جائے اور اچھی طریقے سے مکس ہو کے بھون لیں اگر آپ ایسے بھی ٹرائے نہیں کر رہے ہیں تو دیکھ تو سکتے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھے گا اور انجوائی کریں اس ویڈیو کی جتنا ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ بھوننا ہے دو سے ٹین منٹ کے لیے اور اس کے بعد اس میں فرائیڈ چکن جو میں نے کیا تھا وہ ڈال دوں گی اور اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم پہ اچھی طریقے سے مکس کر کے اسے تیز آنچ پہ بھوننے کے بعد رکھ دینا ہے تاکہ سارے فرائیڈ چکن میں یہ مسالہ اچھی طریقے سے رس بس جائے اور اب میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد کور کر دوں گی فور اپاو ٹین ٹو فیوٹین منٹس ان آن دم ٹھیک ہے دم والی آنچ میں اس کو آپ نے کور کر کے رکھ دینا ہے اور اس کا شکل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے فریش کریم ڈال دی ہے پانچ سے چھے ٹیبل سپون کی جتنا یہاں پہ فلیم بن کر کے آپ فریش کریم ڈالیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ لاسٹ سٹیپ جو ہے وہ میتھی سکھی ہوئی ڈال دینا ہے ایک ٹی سپون کی جتنا اس کا اروما اس سے بہت اچھا آتا ہے اور یہاں پہ ہمیں ون ٹی سپون کی جتنا جو ہے وہ بٹر اور ایٹ کر دوں گی اور یہاں پہ اٹس ریڈی بٹر چکن ہماری ریشٹرن سٹائل ڈھابا سٹائل انتیار ہے آپ اسے گارلک نان یا بٹر نان کے ساتھ بہت سارا انجوائے کر سکتے ہیں تو لاسٹ پہ میں آپ کو ریسیپی دے دوں گی نان کی بھی ملیوں گی ایک نئی ریشٹرن کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ جب تک کہ کی ڈونٹ فگیٹ ٹو لائک شیئر اور سبسکرائب میر چینل اور دعاوں میں بہت یاد رکھے گا مجھے میرے پیرنٹس کو اپنا اور اپنے گھرانوں کا دھیر سارے خیال رکھے گا اللہ حافظ